بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اور دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے جس سیاہ دن کے اوپر دو عدالتی فیصلوں کی موجودگی کے باوجود ایک سینئر سٹیزن جو اس ڈیسمبر میں چند دن بعد ان کی ایج 75 سال پوری ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر لیجسلیٹر ان کے خلاف پرچا ہوا ہے میرے خیال میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ایک ہوا ہے یا دو میں درہ تفصیل بتا دوں یہ وہی الزامات ہیں جن الزامات کے بارے میں پہلے ایک پرچا ہوا تھا اسی طرح کے کانٹینٹ کے اوپر اور ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر حملہ کیا گیا تھا آزم سواتی کو لے جایا گیا اس پر کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ان کو بے لباس کیا گیا پھر ان کی فیملی کو حراسہ کرنے کے لیے ویڈیو والی کہانی بھی پوری قوم کے سامنے آئے پھر تیسہ یہ ہوا کہ ان کو جو بروٹلائز کیا گیا آج بھی میں نے عدالت میں جج صاحب کو ان کے ہاتھ کی ٹوٹی ہڈیاں دکھائی ہیں آج بھی میں نے دکھائی ہیں تو یہ دوسرا پرچا ہے اسی نویت کا جس کی بنیاد ایک بنائی گئی ہے ٹویٹ کہتے ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ہے اور اندر جو بیعث کر رہی تھی ایف آئی اے وہ کہہ رہے تھے پہلا ان کا نکتہ یہ تھا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم رول آف لاؤ کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ رول آف لاؤ کے لیے کام کر رہے ہو کل ووشن کو کتنی سزا تم نے دلوائی ہے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ رول آف لاؤ میں بنیادی لوگ ہیں وہ جو آٹا کھانا چاہتے ہیں روٹی کھانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ پاکستان کے جو بارڈر دوسرے ملکوں کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ تم نے کتنے چھاپے مارے ہیں رول آف لاؤ کوئی پاکستان کے لوگوں کو مقبوضہ بنا کے سبجوگیٹ کر کے ان کو ٹارچر کر کے ان کا جو جوڈیشل کلنگ کرنے کی کوشش کی جائے اتنا جوڈیشل ٹارچر کیا جائے ان کی آنر کلنگ کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس قدر کے بندہ مجبور ہو جائے وہ خودکشی خدا نہ خاصتہ کر بیٹھے یا کسی کو مار ڈالے یہ تھا رول آف لاؤ پر ہمارا کومنٹ دوسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ اس میں کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے اس کے اوپر اسلام با دھائی کورٹ کی ایک سی زیادہ ججمنٹ ہیں اور پورے پاکستان کی عدالتوں کی فاضل عدالتوں کی ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کمپلیننٹ کو خود آگے آنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اٹھے سب انسپیکٹر جو جا کے کہے اپنے مالک کو تنخواہ تو مالک تو اس کے آپ ہیں جو آپ کی تنخواہ میں سے کٹتا ہے اسی پی ایف آئی اے چلتی ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو وہ جو اس کے بیرون ملک والے مالک ہیں جن کے پیسے باہر ہیں اور جو سائیفر کی ریجیم چینج کے ذریعے سے آئے ہیں ان کی مانے سر تو وہ پبلک ساونٹ ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے کوئی قانون کی آیا کر لینے چاہیے عدالتی فیصلوں کی بھی آیا کرنی چاہیے تیسرہ جو ان کا تھا نکتہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سامنے انہوں نے سارا کچھ مان لیا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو پولیس کے سامنے یا پولیس کی موجودگی میں کنفیشن انیڈمسیبل ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ورنہ تو آپ سارے پاکستان کو بکڑ کے ایک بڑی جیل سب کو ڈیکلیر کر کے ہم سب کو اندر کر کے کہیں گے کہ سب کے سب مان گئے کہ یہ سارے دہشتگردیں ہیں اور بیچ میں سے کوئی ڈیڑھے سو بندہ بچتا ہے جو دہشتگرد نہیں ہیں ان میں سے سو تو باہر بیٹھا ہوا ہے اور جو پچاس باقی بچتے ہیں وہ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تو اس لیے یہ مزاق بنایا جا رہا ہے قانون کا بھی یہ موکریہ لوکی اور یہ مسکر ہے بلکہ کہنا چاہیے لوکا اسی وکوے کا اسی ٹویٹ کو شامل کر کے ایک پرچہ اب کیا گیا بلوچستان میں بھی میں نے ایک تحرینی ترخواست دیا سردار کہاں ہیں آپ مسروف خان مسروف سردار اس کو کہیں پیپر دے دے درہا میں آپ کو دینے لگا ہوں پیپر کہ ان کی فیملی سے میری بات ہوئی ہے وہ بہت شدید اس بات پہ کنسرڈ ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے آہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارے جائیں یہ انہوں نے کہا ہے تو اس وقت جو ان کو وہاں پہ لے جایا گیا اور اگر ایف آئی اے کہے کہ کچھ دہشتگرد آئے تھے جو ہم سے چھڑا کے لے گئے ایف آئی اے کہے کہ کہا ہے مسروف یہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ زوم کر کے دیکھ لیں اور میں نے اس میں نے اور جو لیگل ٹیم ہے میرے ساتھ ہم نے وہاں کوٹ میں تین کام کی ہیں ایک یہ درخواست ہم ریکارڈ کے اوپر لے آئے ہیں دوسرا یہ کہ تین وہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ پچھلی دفعہ کہہ دیتے ہیں ہم نے نہیں مارا ان کے نام ہم نے لکھوا دی ہیں اس دفعہ کہ یہ ان لوگوں کی کسٹڈی ہے جیسا ہم نے ریمارکس بھی دی ہے کہ جن کی کسٹڈی ہے ان کی ذمہ داری ہے اور تیسا ہم نے یہ کہا ہے کہ ان سے لکھ کے گارنٹی لی جائے کہ اگر آزم سواتی کی جان کو یا اس کی آپ روح کو جس طرح پہلے ان کو بے لباس کیا گیا کوئی خطرہ ہو تو یہ لوگ ہوں گے ذمہ دار یہ یو کن یہ دسٹیبیوٹ کر لیں آپ اچھا تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کا جو کرمنل سسٹم ہے تفتیش کا اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ کوٹ میں کھڑے ہوگے جو تفتیشی یہ کہے کہ میرے سامنے اس نے اطراف کر لیا تو جرم دریافت ہو گیا اس کو تو فوراں گھر بھیجنا چاہیے تفتیش کی تقنیق ہے ساری دنیا کے اندر جسا سے تفتیش ہوتی ہے اور پھر اعترام آدمیت جس کے اوپر شیخ لیاقت کے کیس میں سپریم گوٹ پاکستان اور دوسری کافی ساری ججمنٹ یہ کہا گیا تھا کہ کسی شخص اس کو بھی اوپن فانسی نہیں دی جا سکتی بڑے کبھی جرائم ہوتے ہیں خواتین بچوں کے گورنر صاحب ان کے خلاف تو ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں جو جاید مطالبہ ہے لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں اس کو لٹکاؤ خمبے پیتا کے لوگ فلانے ملک میں لٹکایا جاتا ہے تو وہ فیصلے کدھر گئے جب پولٹیکل لوگ اور پاکستان تحریک انصاف اور جو رول آف لاغ کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر جو گلوبل فیس ہے پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر سب سے بڑی جماعت جو چھے میں سے چار سوپوں کے اندر اور جو پانچمہ یہاں سے اسد عمر علی اوان اور خرم ہیں یہ ساری جگہ اکثریت میں جو پارٹی ہے اس کی پارٹی کے چیئمن کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی یہ رول آف لاغ ہے ہمارے سینیٹر آزم سواتی کو ریسٹ کیا ان کی پوتیوں کے سامنے ان کو زدقوب کیا بتمیزی کی مارپیٹ کیا اس کے بعد تھانے میں انہیں برانہ کیا گیا اس کے بعد جب ٹارچر پورا ہوا انہیں ریلیز کیا گیا اور پھر دوبارہ اسی بات پہ ریسٹ کیا گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے کیا یہاں پہ شخصی حکومت ہے کہ جو چاہے جس کو چاہے پکڑ کے بند کر دے اگر آزم سواتی نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کا کوئی قانونی راستہ ہوگا کوئی طریقہ ہوگا ممکن ہے کہ آزم سواتی کی ٹویٹ یا اس کے الفاظ سے بہت ساری لوگ اتفاق نہ کریں آپ کا حق ہے آپ کریں یا نہ کریں لیکن اگر آپ نہ کریں تو آپ بندے کو الٹا لٹکا دیں ایک سینیٹر کو ساری دنیا میں مزاق بن رہا ہے کہ ایک سینیٹر سٹنگ سینیٹر اس کو آپ کسٹوڈیل ٹورچر کرتے ہیں اس کو آپ برنا کرتے ہیں اس کے ویڈیوز بنا کے اس کی نیجی ذاتی زندگی کی اس کے بیوی کے ساتھ اس کے ویڈیوز بنا کے آپ اس کے بچوں کو بھیجتے ہیں وہ سب جائز ہے لیکن اگر وہ کوئی بات کر دے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پھر اریش کیا جاتا ہے ہم ڈیمان کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئین و قانون کے مطابق چلائیں مرضی کے مطابق نہیں ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے جو بات کی بھی آزم اپنا بابر صاحب نے کہ اس ملک کے وزیر آزم میں تو وزیر آزم ہی کہتا ہوں ان کو عمران خان کو کیونکہ میرے لئے لیگل وزیر آزم وہی ہیں ان کا پرچہ ان کے قاتلانہ حملے کا پرچہ نہیں درج ہو رہا اس لیے کہ وہ طاقت و شخصیات اس کے نام شامل ہیں اس فی آر کے اندر یہ ہے بنانا ریپبلک اور انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے دیکھیں دو باتیں آپ نے پوچھے ہیں میں دونوں پہ کومنٹ کا دیتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں کانونس ہیں جن کا پاکستان سگنٹری ہے اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل ادارے جو رائٹس کے بارے میں یومن رائٹس جن کو ہم کہتے ہیں کام کرتے ہیں وہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں تو ٹارچر کسی کے اوپر نہیں کیا جا سکتا یہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی بڑی شدید قسم کی بدنامی شروع ہے اور جس شخص سے اس بدنامی کا آغاز ہوتا ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر اس کے ساتھ ہوا ہے اور بروٹریلائزیشن ہوئی ہے اور ہیریسمنٹ ہوئی ہے اس کی نیجی زندگی کو بھی انڈر ڈیبیٹ اور انڈر ڈی فوکس لیا گیا ہے ٹیلیویزنز کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اس کو پھر گرفتار کر لیا گیا اب اس کے گھر والوں کی طرف سے خدشہ یہ ہے کہ اس کو معاورہ عدالت مار دیا جائے گا یہ جوڈیشنل ٹارچر یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر سے کسٹوڈیل کلنگ کی طرف یہ کیس جاتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے جو بڑی خطرناک بات ہے میں پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے باہر جا کے ہمارے سینیٹر ملک کی سب سے بڑی عدالت کے باہر بیٹھے ہوئے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا آلہ ستھی سپریم کورٹ کی صدہ پہ اس کا نوٹس لیا جانے شایئے ججمنٹس ہیں باقاعدہ عدالتوں کی کہ وقوع پنڈی میں ہوا ہے اس کا ایک خطرناک جو پہلو ہے وہ میں بتا کے دوسرا پورشنل ایڈریس کرتا ہوں خطرناک پہلو یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان خدا نہ کرے کوئی ان کی جان چلی جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ بانہ بناتے رہتے ہیں پولیس مقابل پاکستان میں جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اگر جہاں ہوتی ہے دہشت گردوں سے جنگ وہاں تو پولیس والوں کی جان جاتی ہے اللہ تعالی صاحب کو محفوظ رکھے بچے ہیں ہمارے لیکن جو جو پولیس مقابلے ٹپکل ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھی گولیاں مار کے چلے گئے تو یہ نہ ہو کہ ساتھی پہ پرچا ہوا ہو کہ وہ گولیاں مار کے چلا گیا سو اگر کچھ ان کو ہوتا ہے تو وہ اس صوبے میں ہوگا جس صوبے سے ان کا تعلق نہیں ہے اس صوبے میں ہوگا جس صوبے میں بکوا ہی کوئی نہیں ہوا تو یہ جو پولوستان کی گورنمنٹ ہے اس کی اور جو پروسکیوٹر جنرل ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو گوھر سے جی ایک تقریر ہے اس میں شامل اور ایک ٹویٹ شامل ہے تقریر ہوئی ہے راولپنڈی میں جو اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے وہ پنجاب کا حصہ ہے اور جو ٹویٹ ہے وہ کسی اور جگہ ہوئی ہے لیکن چلیں اس کا پرچہ یہاں پہ اسلام آباد میں درنگ لیا گیا ہے ایک ضرم پہ دو پرچے بھی نہیں ہو سکتے